اسلام علیکم بیوئرز ایم ڈاکٹر اینی ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے پریگننسی میں سٹیرویڈز کے انجیکشن کے بارے میں جو کہ بچے کے پھر پھر مضبوط کرنے کے لیے ماں کو لگائے جاتے ہیں ہم جانیں گے کہ ان کو پریگننسی کے کس ہفتے پر لگایا جاتا ہے کون سے اور کتنے انجیکشنز لگتے ہیں اور کن مریضوں کو لگائے جاتے ہیں ان انجیکشنز کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے لنگز مچور ہوں تاکہ بچے کو پیدائش کے بعد سانس کا مسئلہ نہ ہو اور نرسری میں داخل کروانے کی ضرورت نہ پڑے تمام وہ خواتین جن کو ٹائم سے پہلے دردیں یا لیکنگ شروع ہو جائے یا جن خواتین کی وقت سے پہلے ڈیلیوری کرانی پڑے جیسے جن خواتین کی شگر یا بلاڈ پریشر کنٹرول نہ ہو رہے ہوں حمل میں بلیڈنگ کا ہونا جیسے پلسنٹا پریبیا یا ٹوین پرگننسی اور تمام کنیشنز جن میں ہمیں لگے کہ ڈیلیوری وقت سے پہلے کروائی جائے گی ان تمام خواتین کو ہم یہ سٹیروائٹس کے انجیکشن لگاتے ہیں سٹیروائٹس کے دو طرح کے انجیکشنز ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں بیٹا میتھازون اور ڈیکسا میتھازون بارہ میلی گرام کی دو ڈوزز بارہ گھنٹے کے وقفے سے پٹھوں میں لگائی جاتے ہیں ان انجیکشن کا سب سے زیادہ فائدہ دوسری انجیکشن کے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے تک ہوتا ہے یعنی اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈیلیوری جلدی کروانی پڑے گی تو بہتر ہے کہ یہ انجیکشن ڈیلیوری سے ایک یا دو دن پہلے لگوائیں تاکہ اس کا میکسیمم فائدہ ہو اب بات کرتے ہیں کہ یہ انجیکشن ہم پرگننسی کے کن ہفتوں پہ لگاتے ہیں وہ تمام خواتین جن کی پرگننسی کم سے کم چوبیس اور زیادہ سے زیادہ 35 ہفتے تک ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کی ڈیلیوری کسی بھی وجہ سے 35 ہفتے سے پہلے ہو جائے گی تو ایسی تمام خواتین کو یہ سٹیروائٹ کی انجیکشن ضرور لگوانے چاہیے بیسکلی ان انجیکشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کی پیپروں میں ایک کیمیکل جس سے سرفیکٹن کہتے ہیں وہ بناتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کے پیپرے مضبوط ہوتے ہیں اور اس کو پیدائش کے بعد سانس کا مسئلہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو نرسی داخل کروانے آکسیجن اور مصنوع سانس کی ضرورت بڑتی ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو بناوں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ